السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تقبیر تشریق پڑھنے کے دن کون کون سے ہیں یعنی کب سے کب تک تقبیر تشریق پڑھنے ہیں اس کو ذرا دن اور انگریزی کلینڈر کے اعتبار سے بتا دیجئے اسی طرح عرفے کا دن کون سا ہے اور عید کا دن کون سا ہے قربانی کے کتنے دن ہیں کون کون سے دن قربانی کر سکتے ہیں اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ ڈیٹیلز کے ساتھ بتا دیجئے تاکہ مکمل طور پر معلوم ہو جائے تو آج کے اس ویڈیو میں میں انہی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ تقبیر تشریق پڑھنے کے کتنے دن ہیں کون کون سے دن تقبیر تشریق پڑھنے ہیں اور اس طرح عرفے کا دن کون سا ہے عید کا دن کون سا ہے قربانی کے کتنے دن ہیں اس کے بارے میں میں ڈیٹیلز کے ساتھ بتاؤں گا تقبیر تشریق پڑھنے کے جو ایام ہیں وہ نو زلحج سے لے کر تیرہ زلحجے تک انگریزی کلنڈر کے اعتبار سے میں بتا دیتا ہوں اکتیس جولائی اس کے بعد ایک اگس دو تین چار یہ جو پانچ دن ہیں یعنی فرائیڈے سٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے تو یہ جو پانچ دن ہیں یعنی نو زلحج سے لے کر تیرہ زلحج تک جمعہ سے لے کر منگل کے اثر تک ان میں ہمیں تقبیر تشریق پڑھنے ہیں ہر مرد اور عورت پر چاہے وہ مسافر ہو یا مقیم ہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو یا تنہا نماز پڑھنے والا ہو ہر ایک پر یہ تقبیر تشریق پڑھنا واجب ہے تقبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد تو یہاں تک تقبیر تشریق کے بارے میں بات ہوئی اب آئیے عارفے کا دن کونسا ہے عارفے کا جو دن ہے وہ نوزل ہج ہے یعنی اکتیس جولائی جو کل فرائیڈے ہے یہ عارفے کا دن ہے اور عارفے کے دن روزہ رکھنا اس کے بارے میں احادیث میں بہت ہی فضلتیں آئی ہیں ایک حدیث میں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر میں مجھے کوئی روزہ عارفہ کے دن سے زیادہ محلوب نہیں ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عارفے کے دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دو سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے یہ دو سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں یہ اللہ کی ازاد سے امید ہے تو عارفے کے روزے کی بہت ہی فضلتیں ہیں اور یہ روزہ مستحب ہے ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ عارفے کے دن روزہ رکھے تو عارفے کا جو دن ہے وہ فرائیڈے کو ہے نوزلحج اکتیس جولائی عید کا دن کون سا ہے عید کب ہے اس کے بارے میں بھی جان لیجئے عید جو ہے وہ دس زلحجہ کو ہے یعنی سٹرڈے کو ایک اگست کو عید ہے انشاءاللہ ہم سبھی خوشی کے ساتھ عید منائیں گے سٹرڈے کو قربانی کے کتنے دن ہیں کون کون سا دن ہیں اس کے بارے میں بھی جان لیجئے قربانی کے جو دن ہیں وہ تین دن ہیں دس زلحج گیارہ بارہ ہے یعنی انگریزی کلینڈر کے اعتبار سے ایک اگست دو اور تین یہ تین دن یعنی سٹرڈے سنڈے منڈے یہ تین دن قربانی کے ہیں ان تین دنوں میں سے کسی بھی دن ہم قربانی کر سکتے ہیں البتہ پہلے دن قربانی کرنا یعنی عید وارے دن قربانی کرنا یہ افضل ہے اور بعد کے دو دن ہیں ان میں بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دو دنوں میں قربانی نہیں ہوتی یہ غلط ہے ان دو دنوں میں بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں قربانی کے جو دن ہیں وہ تین دن ہیں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جس طرح قربانی دن میں کر سکتے ہیں اسی طرح رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے تقبیر تشریف کے بارے میں جانا کہ کتنے دن کب سے کب تک بڑھنے ہیں اور عرفہ کا دن کون سا ہے اسی طرح عید کا دن کون سا ہے اور قربانی کے کتنے دن ہیں تفصیل سے آپ نے جان لیا اور یہ یاد رکھیں کہ میں نے جو یہ ڈیٹ بتائی ہیں دن بتائی ہیں یہ انڈیا کے اعتبار سے بتائی ہیں لہٰذا اگر کوئی شخص سعودی عرب میں ہے قطر میں ہے دوبئی میں ہے تو ان کے لیے پھر یہ نہیں ہے بلکہ وہاں کے اعتبار سے وہ عید کریں گے اسی طرح قربانی وہاں کے اعتبار سے کریں گے تو امید کرتا ہوں آپ یہ باتیں سمجھ گئے ہوں گے اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ جو لوگ کنفیوزن میں ہیں ان کو یہ کلیری معلوم ہو جائے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو